بہت دن بعد آج پھر سے فوڈ بنا رہے ہیں جی جی ماشاءاللہ آج بہت عرصہ ہو گئے کچھ پریشانیات ہیں جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا آج انشاءاللہ تعالیٰ میں بنا رہا ہوں بیف کڑھائی اور وہ بھی دریائے سندھ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کشتے میں ہم جا رہے ہیں دریائے سندھ بڑے مزے کی ہم کڑھائی بنا رہے ہیں آگے آپ نے ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آنے والے ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں آگ ہم نے جلا دیا ہے کشتے کے اوپر ہم نے جگار لگایا ہے کیونکہ ہمیں آس پاس میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم اپنا چولہ بنا سکے گیس کا چولہ ہم ساتھ میں لائن ہی تھے آگ جلانے کے بعد کڑھائی کو ہم نے رکھ دینا ہے اوپر ٹھیک ہے کڑھائی ہم نے اوپر چڑھا دی اب آگے کا کام شروع کرتے ہیں دیکھیں کڑھائی چڑھانے کے بعد سب سے پہلے ہم نے بیف شامل کر دینا ہے بیف شامل کرنے کے بعد یہ ہم نے پیاز شامل کر دینا ہے دو گلاس ہم اس میں شامل کریں گے پانی دیکھیں پیاز اور بیف شامل کرنے کے بعد ہم نے یہ کچھ ہری مرچیں کچھ لال مرچیں آٹھ سے دس دانے یہ شامل کر دینا ہے اچھا دیکھیں کچھ اس میں ہم نے اس پیسے اب شامل کرنا ہے ایک چمچ ہلدی لی ایک چمچ نمک لیا ہے ڈیڑھ چمچ ہم نے پیسی ہوئی لال مرچ لے لی یہ ہم نے اس ٹیمپ پہ شامل کر دینا ہے ایک چمچ میں نے لے لیا ہے کھڑے مثالوں کا مکس مثالیں جس میں زیرہ دھنیا سب شامل ہے یہ بھی ہم نے اس ٹیمپ پہ شامل کر دینا ہے اب چمچ کو ہم چلائیں گے یہ دیکھیں چمچ چلانے کے بعد ڈھکن باندھ کر کے ہم نے چالیس منٹ تک پکانا ہے اسی آگ کے اوپر چالیس منٹ کے بعد پھر ملتے ہیں چالیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں گوشت کو پانی میں پکتے ہوئے یہ چیک کریں اچھا اب اس میں جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے پانی اس میں تھوڑا تھوڑا رہتا ہے ہم نے سابے آدھے آدھے ٹیمپ کر لیے یہ شامل کر دینا ہے اس ٹیمپ پہ یہ دیکھیں ابھی یاد رہے میں نے پیل یا گھی کوئی چیز اس میں شامل نہیں کیا تمہاٹر تمہاٹر شامل کرنے کے بعد اب مزید ہم نے ڈھکن دینے کے بعد دس منٹ تک اس کو پاکائیں گے پھر اس میں ہم ایل شامل کریں گے دیکھیں تمہاٹر شامل کرنے کے بعد ہم نے مزید دس منٹ تک پکا لیا تھا یہ دیکھیں پانی بھی تقریبا خوشکو چکا ہے اور تمہاٹر اور پیاز بھی تقریباں گل چکے ہیں اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے گھی یہ دیکھیں گھی شامل کریں گے گھی میں نے دیسی لیا ہے آپ کوئی بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گائے کا دیسی گھی ہے میرے پاس دو چمچ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے گھی کے دیسی گھی کے ٹھیک ہے اب مزید اس کی ہم تھوڑی دیر تک کریں گے بھونائی چار سے پانچ منٹ تک پھر میں آپ سے مل پاؤں گا دیکھیں کڑائی میری تقریباً تیار ہو چکی ہے یہ چیک کریں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں چلیں گے مکان کی طرف الکی آگ پہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے میں آپ کو مکان پہ جا کے لوگ دکھاتا ہوں کشتے کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اب چلتے ہیں اندھیرہ بہت ہو گیا ہے چل بھائی